اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر وقت میں آتا ہوں کل میں نے چھٹی گیا تھا رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا آج میں نے سوچا کہ میں ویڈیو جاری کروں اور تمام مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھائیوں کو آگاہ کروں کہ یہ دیکھو اے پی شنگ پتہ نہیں کون سی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے زبرن اور جبرن کسی کا شادی کروانا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سا ڈراما کر رہا ہے اور ڈراما کرے گا یہ خود ہی پھس رہا ہے اور اللہ پاک اس کو اتنا بے نکاب کرے گا اے پی سنگ صرف سوچتا ہے سیما اس سے ویڈیو بنا کر سفتی شورت حاصل کروں یہ سیما کے لئے غلط ہے سیما چھوٹے بچے ہیں میرے معصوم ہیں ان کے لئے غلط کر رہا ہے اے پی سنگ کو کس نے اجازت دیا کس کے قانون کے مطابق یہ جا کے بچوں سے غیر مذہب بھی باتیں کر کے ان کو ڈھول بجا کے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا ہے پی سنگ اپنی بہن نہیں ہے کہ تمہارے گھر پہ بے شرم ہمیں سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں اس کو کیا ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں تو یقین مانو میں بہت دلی پریشان ہوں اس کو لے کر کہ یہ دیکھو عدالتوں ہم دل سے اور جان سے عدالتوں کا رسپیٹ کرتے ہیں یہ انڈیا میں رہ کر بھی انڈیا کے قانون کی دھچیاں اڑا آ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر عدالتیں نہیں ہیں سب ایک ایک جو ہے اس کو حساب دینا پڑے گا جو یہ غلط سوچ رہے کہ میں سستی شورت حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکوں مگر میرے بچے ہیں میں نے لیگل قانون کے مطابق مومن ملک صاحب ایڈیوکیٹ جو انڈیا کے اندر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور مزید انشاءاللہ کرے گا حیرت تو ہوتی ہے بچی سے بھی چھوٹی باتیں بچوں والی دماغ ہے اس کا پتہ نہیں کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے یقین مانے دلی دکھ ہوا رات میں نے اس کو دیکھا نا بہت پریشان تھا میں میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کونسی طرف لے کے جا رہا ہے جگڑا فشاد لوگوں کو یہ دو ملکوں میں پتہ نہیں یہ جو ہے نفرتیں پھیلا رہا ہے بلکل بھی اس کو کوئی حق نہیں ہے یہ ایک بے حدو بےہودہ قسم کا آدمی ہے اس کے باتوں پر نہ جائے تمام ہندوستان کے مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی جو کوئے شہور یا آفتاف ہیں تعلیمی آفتاف ہیں کو پتہ ہے اصل کیا ہے غلط کیا ہے پھر بھی وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں بھلے کرے ایپی سنگھ بھی عدالت میں جائے گا ہمارا وکیل صاحب ہے مومن ملک صاحب جو انسار ورنی تستے جو ہماری ایڈوکیٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گا بچوں کا حقیقی وارث میں ہوں بچے میرے لگتے جگر ہیں فران خان ہو فروا بطول ہو فریہ بطول ہو میں آپ لوگوں کو واضح بتا ہوں دنیا میں کونسا جو ہے کوئی بھی قانون ہو وہ بچوں کو میرے سے الگ نہیں کر سکتا یہ صرف جو کیس کو لمبا کھیچنے کا کوشش کر رہا ہے ادھر سے پکڑا گیا تو دوسری بات کرتا ہے دوسری بات سے پھر تیسری بات کرتا ہے اپی سنگھ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے ان ہندوستان کے ماں بہنیں بیٹیاں بھائیوں سے پورا امید ہے کہ جو ہے مجھے وہ انصاف ضرور دلائیں گے میرے سے میرے بچے ملا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ جتنا بھی کوشش کرو اب ناکمیاب ہو آپ نے ایک غلط راستہ اپنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کے موں کے اندر خاک ہوں گے اور بچے میرے ساتھ ہوں گے یہ یاد رکھنا ہے پی سنگھ وہ بھلے آپ کہاں لے کے جاؤ کیا کرو سفتی شہورت حاصل کرنے کے لیے انڈیا کے جو موڈی جی ہے یوگی جی ہے جو انڈیا کی عدالتوں ہیں عدالتوں سے میں وہی ایک مانگ کر رہا ہوں دیکھو اس کو نہیں کرنا چاہیے بچوں کا وارث مہی ہوں دس سال سے کم ایج میں جو بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کے سامنے ایک شادی کا دھونگ رچانا لوگوں کو بے وقوف بنانا یہ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں کوئی بھی قانون نہیں ہے یہ اپنے سیاب سے خود کر رہے ہیں تو ان کو سزا بھکتنا پڑے گا عدالتوں سے پورا وشواس ہے وشواس ہے اور یقین ہے ہمارا عقیدہ مضبوطہ اور پختہ ہے اے پیشنگ آپ کو کیفی کردار تک پہنچائیں گے نتر پال ہو یا سیما ہو یا یہ بابا ہو یاد کریں جو غلط رخصتہ کیا ہے تو اس کا سزا بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا یہ انڈیا کے عدالتوں سے انڈیا کے بہن بھائیوں سے انڈیا کے لوگوں سے پورا اعتماد ہے اور اعتنام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا تو جلد سے جلد انصاف ہوگا بچے آئیں گے وہ دن دور نہیں ہیں رمضان شریف کا آج دوسرا روزہ ہے ماشاءاللہ تو میں بھی روزہ ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بات چیز کروں تھوڑا سا حال حال کروں دیکھو یہ بلکل جو ہے غلط راستہ انہوں نے اپنایا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بلکل بھی جو ایسا کر رہا ہے یہ بلکل غلط ہے بےہودہ حرکت ہے پہلے کہہ رہا تھا کہ گائیں گائیں ہمارے پاس ہیں شروع سے لے کر آج تک ہم ان کا دیکھ بال کرتے ہیں شونک کے طور پر رکھے ہوئے ہیں بلکل بھی ادھر سے اس کو باز نہیں ہے ابھی دوسرا اس نے ٹوپی ڈراما کیا ابھی شاید کل پر سواؤر تیسرا ڈراما کرے یہ صرف ڈراما ہی کرتا رہے گا ایپی سنگھ اور کچھ بھی نہیں ہے بچوں کا حقیقی وارث میں ہوں سیما نے غلط کیا تو سیما کو بھی سزا سخت سے سخت ہونا چاہیے انڈیا کے اندر سیما جتنا تو جو ہے نا غلط کرے گا اتنا تیرے لئے مشکلیں بڑھیں گے یہ یاد رکھنا باز آ تو بہتر ہے نہیں آئے گا تو یہی عدالت ہے آپ کو جو ہے نا کیفیہ کردار تک پہنچائیں گے اسی عدالتوں پہ انڈیا کے عدالتوں پہ پورا وشواس ہے مودی جی ہے یوگی جی ہے جو ایپی سنگھ کتنا بھی کوشش کرے ہمیں خلاف کرنے کا ملک خلاف باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے اس کا بھی ایپی سنگھ کو حساب دینا پڑے گا ضرور کیوں ایسا کر رہے کس بنات پہ کر رہے کون سی قانون کے تیہد کر رہے بایا ہے اسے دور کا بھائی بن کے بیٹھا ہوا ان کے گھر میں اور بھی رشتے ہیں ان کا جا کے کرواؤ آپ کون ہوتے ہو انشاءاللہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہے پورا اعتماد ہے قانون کے اوپر جو بھی ہوگا عدالتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہم لیگل عدالتوں سے ہی مانگ کرتے ہیں جو اس کو جو ہے سزا دی جائے چار بچے ان لیگل جو سیما لے کر آیا ہے ان کو کیفیہ کردار تک آج تک کیوں نہیں پہنچایا گیا ایٹی ایس والے جاج کریں جل سے جلد اور چار بچے ہیں جو دس سال سے کم ایج میں ہیں ان کو ڈپورٹ کروائیں اور جو ہے انسانیت کا ہمیشہ ساتھ دیں میں نے حاصل علی زرداری کو بھی جو ایک میسیج دیا ہوئے تو وزیراعظم شہباز شریف ہے یہ ہندوستان کے گورنمنٹ کو بیٹھ کر اگر بات کریں دادرسی ہوگا میری بچوں کی انشاءاللہ ان کے کہنے سے اگر بچڑے ہوئے باپ کو بچے مل جائیں تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اگر ہم ان کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے قانون پہ بھی ہیں ابھی کرسی بھی ہے پاور بھی ہے شروع میں نہیں تھا ان کا جو ہے بن چکا ہے تو زہرسی بات ہمیں فرض ہے اپنے بڑوں کو کہنا جو ہمارے وزیراعظم صاحب شہبہ شریف ہے آصف علی زرداری ہے بلاول بھٹو صاحب ہے تو انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے گا تو ضرور بچوں کی دادرسی ہوں گے اور بچھڑے ہوئے باپ سے جو بچے ضرور ملیں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ دعا ہے آپ لوگ بھی کوشش کرنا دعائیں کرنا رمضان شریف کے صدقے بھلارا مہینہ ہیں بابرکت مہینہ ہیں تو بچے آئیں گے ضرور دعاوں میں ضرور یاد رکھنا میرا کہنے کا مقصد یہ ہی تھا بس آپ لوگوں سے بات کریں اور جو اے پی سنگھ کو بے نکاب کر رہے ہیں مزید انشاءاللہ ہمارا کیس مضبوط ہے وہ جتنا بھی پھڑ پھڑائیں گے اتنا ہی فسیں گے کیونکہ چور ہے چور جتنا بھی باتیں کرے گا اتنا ہی خود فسے گا یہ اے پی سنگھ کو بس فس چکا ہے سیما ہے سچن ہے یہ نترپال ہے نترپال کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بچوں کی زندگی خود خراب کی نترپال یہ یاد رکھنا ایسا نہیں سوچنا کہ مجھے یہ ٹی آر پی یہ پیسے یہ پھولے دستے مل رہے ہیں یہ بہت بڑا حساب بھی آپ سے لیا جائے گا یہ یاد رکھنا کس بنات پر کہہ رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ آپ سے عدالتیں ضرور جانیں گے تو آپ نے جو غلط کیا ایک سچن سچن کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت جو اچھا کھایا پیا ہے میرے بچوں کے صدقے وہ اُلٹی کر کے آپ کو حساب دینا پڑے گا یہ یاد رکھنا گورنمنٹ سے اس قانون پر پورا بھروسہ ہے وہ دن دور نہیں ہے تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں سپورٹ کرنا ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرنا تاکہ ان لوگوں تک پہنچے میرے سے نائنصاف ہی ہوا تو میرے کو انشاءاللہ میرے بچے ضرور ملیں گے آپ دعاوں میں یاد رکھنا ہمیشہ اپنے بہت سارا خیال رکھنا رمضان مہینہ ہے رمضان کا بہت خیال رکھنا روزے رکھنا بہت شکریہ اللہ سب کو خوش رکھے افضوامان میں رکھے اپنے بہت سارا خیال رکھنا مجھے جز کی اجازت ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کو پتے ہر وقت میں آتا ہوں کل میں نے چھٹی کیا تھا رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا آج میں نے سوچا کہ میں ویڈیو جاری کروں اور تمام مائے بہنے بیٹیوں کو بھائیوں کو آگا کروں کہ یہ دیکھو اپی شنگ پتہ نہیں کون سی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے زبرن اور جبرن کسی کا شادی کروانا واہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سا ڈراما کر رہا ہے اور ڈراما کرے گا یہ خود ہی پھس رہا ہے اور اللہ پاک اس کو اتنا بے نکاب کرے گا اپی سنگھ صرف سوچتا ہے سیما اسے ویڈیو بنا کر سفتی شورت حاصل کروں یہ سیما کے لیے غلط ہے سیما چھوٹے بچے ہیں میرے معصوم ہیں ان کے لیے غلط کر رہا ہے اپی سنگھ کو کس نے اجازت دیا کس کے قانون کے مطابق یہ جا کے بچوں سے غیر مذہب بھی باتیں کر کے ان کو ڈھول بجا کے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا اپنی بیٹی نہیں ہے کہ تمہارے گھر پہ بے شرم ہمیں سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں اس کو کیا ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں تو یقین مانو میں بہت دلی پریشان ہوں اس کو لے کر کہ یہ دل سے اور جان سے عدالتوں کا رسپیٹ کرتے ہیں یہ انڈیا میں رہ کر بھی انڈیا کے قانون کی دھچیاں اڑا آ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر عدالتیں نہیں ہیں سب ایک ایک اس کو حساب دینا پڑے گا جو یہ غلط سوچ رہے کہ میں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکوں مگر میرے بچے ہیں میں نے لیگل قانون